سردیوں میں جو ڈائیٹ ہے اس کو لے کے لوگوں کے دماغ میں کئی میٹس ہوتے ہیں کچھ فیکٹس ہوتے ہیں جو کچھ تو کریکٹ ہیں مگر کچھ صرف میٹس ہوتے ہیں اور وہ ان میں سچائی نہیں ہوتی تو خاص کر کھانے پینے کے معاملے میں ایسے کئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ صحیح ہے کیا وہ فیکٹ ہے یا وہ صرف ایک میٹ ہے مثال کے طور پر کئی لوگ یہ بانتے ہیں کہ اگر ہم دودھ پیئیں تو اس سے ہمیں کافی انرجی ملتی ہے مگر جو دودھ ہے اس کے اندر کافی کف ہوتا ہے اور یہ ایک پرانی آئرویدک فیلوسفی ہے کہ دودھ جو ہے سپیشلی جیسے شہروں میں تو صرف بھینس کا دودھ ملتا ہے گائے کا دودھ نہیں ملتا بھینس کا دودھ جو ہے اس کے اندر کف بڑھانے کی جو پرورتی ہے بہت زیادہ ہے اس کی تاثیر بہت کفج ہوتی ہے اسی لیے دودھ ونٹرز کی ٹائم میں تھوڑا کم کر دینا چاہیے تاکہ کف شریر میں نہ بڑھے شریر میں کف بڑھنے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایستما اور allergies اور lungs وغیرہ میں infection ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری چیز جس کے بارے میں لوگوں کو برہم ہوتا ہے کہ شاید milk is a complete food اور شاید برہم یہ اس لیے بھی بڑھتا ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ماں کا دودھ اور آنیمل کا جو دودھ ہے اس کو سمیلر مانتے ہیں مگر دونوں میں بہت فرق ہے جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو complete food ملتا ہے مگر جو آنیمل ملک ہے بافلو ملک ہے کاؤز ملک ہے گوٹس ملک ہے وہ ہمارے شریر کے لیے صرف ایک کھانا ہے مطلب وہ اپنے آپ میں ایک پورا complete food نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف تھوڑا protein اور تھوڑا calcium ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی وائٹمن نہیں ہے کوئی منرل نہیں ہے ایمیونٹی بڑھانے کے لیے وائٹمن سی نہیں ہے جو اسینشل فائٹی آسد شریر کو چاہیے وہ بھی نہیں ہے اور تو اس لئے جو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو بچے نے کھانا نہیں کھایا دودھ پی لیا اور دودھ پی کے سو گیا تو ماں سوچتی ہے کہ شاید وہ پورا کھانا اسے مل گیا مگر ایسا نہیں ہے اور اس لئے کوشش کرنا چاہیے کہ جو ورائیٹی ان ڈائیٹ یا نورمل کھانا ہے بچہ کھائے صرف دودھ پی کے نہ سوئے ایک اور چیز جو خاص کر ونٹرز میں لوگ مانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ونٹرز میں جیسے جو بھوک بڑھ رہی ہے تو اگر ہم زیادہ کھائیں تو اپنے آپ کو پچا بھی لیں گے مگر ونٹرز میں بھوک اس لئے بڑھتی ہے کیونکہ ونٹرز کا سمیہ ہوتا ہے شریر کی نرمان کا ایمیونٹی کی نرمان کا اور شریر میں جو طاقت ہوتی ہے ونٹرز کے ٹائم پر بڑھنی شروع ہوتی ہے مگر اگر اس سمیہ ہم بڑھتی ہوئی بھوک کو سائٹسفائے گلت کھانے سے کریں یعنی جنگ فوڈ سے کریں تو وہ جو ہمارا جو طاقت کا نرمان ہوتا ہے یا ہمارے باڈی میں جو ایمیونٹی بڑھتی ہے وہ نہیں بڑھے گی اور پھر ہم آگے جا کے بیمار پڑھنا شروع ہو جائیں گے کئی لوگ خاص کر ونٹرز میں بہت بیمار پڑھتے ہیں کیونکہ ان کا جو چوائس آف فوڈ ہے وہ گلت ہوتا ہے یا سٹریس ہے یا اوورورک ہے تو یہ کامبینیشن ملکے ونٹرز میں لوگ کے بار جیدہ بیمار پڑھنا شروع کرتے ہیں بٹ ایکچولی ونٹر ٹائم is a time of health یعنی کہ اسی سمیہ میں لوگ اپنی ہیلتھ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جو سیزن ہے وہ آپ کو ہیلتھ دیتا ہے اور یہ آئر وید کا ماننا ہے ایک اور چیز جو لوگ خاص کر مانتے ہیں کہ جو مونفلی ہے وہ بہت فیٹننگ ہے اور شاید اس لئے وہ مونفلی کو بہت فیٹننگ مانتے ہیں کیونکہ مونفلی میں اپنا نیچرل اوئل ہوتا ہے تو ان سب کو جاننے کی خوشی ہوگی کہ ایکچولی مونفلی کھانے سے کوئی موٹا نہیں ہوتا ہے موٹا تب ہوتے ہیں جب ہماری چوائس آف فوڈ جو ہے وہ ریفائن فوڈ کی طرف زیادہ ہے فر ایسامپل میدہ چینی کھگھی شکر اس طرح کی چیزیں جب زیادہ کھاتے ہیں جو ریفائنٹ ہے تو وزن بڑھتا ہے پٹ اگر ہم نیچرل کھانا کھائیں جیسے کی مونفلی ہے یا بادام ہے یا کروٹ ہیں تو ان میں آٹومیٹک شٹ آف ہوتا ہے یعنی جتنا بوڈی کھانا چاہتی ہے ڈیجیسٹ کرتی ہے اتنا ہی وہ کھائے گی اگر آپ تھوڑا اووریٹنگ بھی مونفلی ایک دن کر لیں اگلے دن آپ خود ہی نہیں کھا پائیں گے کیونکہ آپ کا شریر اس کو شٹ آف کر دے گا اور افکارس لوگ بادام کھاتے ہیں ونٹرز میں سامنز میں ونٹرز میں خاص کر تو کچھ لوگ اس کو بھگو کے اس کو چھلکے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ سیدھا کھاتے ہیں تو دونوں میں انتر یہی ہے کہ جو بادام کا چھلکہ ہے اس کے اندر کچھ فائبر اماؤنٹ اور فائبر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو بادام بینا چھلے اگر وہ کھائیں تو موں میں چھالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں بکارس بادام کی چھلکے میں ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں انٹی نیوٹرینٹ ہوتا ہے جو آپ کی موں میں گرمی کرتا ہے اور چھالے ہو سکتے ہیں مگر یہ چیزیں سب کو نہیں ہوتی ہیں کچھ لوگ ہیں وہ ان کو چاہے وہ سیدھے بادام کھائیں یا بھگو کے کھائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ دونوں چیز طرح سے اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں تو ان کی لئے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے وہ بینا بھگوے بھی بادام کھا سکتے ہیں جن کو زیادہ سنزیٹیو سٹمک ہے اور خاص کر جو بچے ہیں اگر وہ بادام ان کو دے رہے ہیں تو بھگو کے چھلکے دینے چاہیے اور ایڈرٹس اس کو کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں اور اب اسی موسم میں کھڑے مسالے یوز ہوتے ہیں جیسے کہ تیج پتہ ہے لالچینی ہے ادرک ہے الائچی ہے تو یہ سارے جو اور بڑی الائچی ہے تو یہ سارے جو ہیں ونٹرز میں خاص کر ان کا بہت اچھا مہتوہ پور رول ہے فر اگزامپل جو تیج پتہ ہے وہ آپ کے شریر میں آپ کے لیور کے ڈیٹوکسفائی کرتا ہے آپ کے وائرسز جو لیور میں ہیں بیکٹیریا ہے اس کو ڈیٹوکسفائی کرتا ہے آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جو دالچینی ہے وہ ایک بہت بڑی انٹی اللرگک انٹی اوکسیڈنٹ ہے اسی طریقے سے وہ تھوڑی تاثیر میں بھی اس کا تھوڑا سا گرم رہتی ہے ساتھ میں وہ انٹی ڈیابیٹک بھی ہے تو جو ڈیابیٹکس ہیں وہ دالچینی کا پانی یا کہوا بنا کے پی سکتے ہیں اڈرک ایک بہت اچھا ڈیجیسٹیو ہے ونٹرز میں فلیم کف کول کے لیے بہت ہی اچھا ہے کالی میرچ گلے کے لیے بہت اچھی ہے ونٹرز میں لوگ کالی میرچ اور تھوڑا سا مشری کالی میرچ چندر کو گیرا رکھتے ہیں گلے کے لیے کھاس کر اسی طرح کے آپ شہد کھا سکتے ہیں ونٹرز میں مگر تھوڑا سی ڈوز میں یعنی کی باوٹ ون قارٹر آف تی سپون اور شہد بھی آپ کے لیے ونٹرز میں بہت اچھا ہے تو ونٹرز آپ انجوئے کیجئے یہ ساری چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے اور یہ بہت ہی ہیل دی ان ونٹرز